نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے ذرا خوش ہو لیں کولم نگار ہے سہیل وڑائچ اور آواز ہے ساکب رزا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئے کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org www.nicebar.org معاشرے جب بیمار ہوتے ہیں تو ان میں کنوتیت، یاسیت اور ناومیدی چھا جاتی ہے ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ماحول بن چکا ہے کوئی اچھی خبر آئے تو ہم سب اس کے اندر سے منفی پہلو تلاش کر کے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہمارا حال اس بیمار جیسا ہے جو اپنے زخموں پر خارش کر کے اس سے ہونے والے درد کا مزا لیتا ہے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عیزہ دے کر اتمنان محسوس کرتے ہیں بعض لوگوں کو مرچ کی تلخی بھی مستقل مزا دینے لگتی ہے ہماری اس بیماری میں ہمارے آور سیز نمک مرچ چھڑک کر اسے اروج پر پہنچا دیتے ہیں کنوتیت میں انسان کو کسی دوسرے کی کوئی خوبی اچھائی یا مصبت بات نظر نہیں آتی اسے ہر چیز تیڑی نظر آتی ہے آج خوش ہونے کا موقع ہے کہ پاکستان چھپن اسلامی ممالک میں سے پہلا ہے جس نے چین کی مدد سے چاند کی طرف مشن روانہ کیا ہے مگر کنوتیت کے شکار لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو چین کی مدد سے ہو رہا ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا بھر میں سائنسی ترقی ایک دوسرے کی مدد سے ہی ہوتی ہے چین پر آج تک الزام ہے کہ اس نے ایک چینی سائنس دان کی مدد سے امریکی ایٹمی ٹیکنالوجی چھرائی امریکہ کو ایٹم بم بنانے میں جرمن سائنس دانوں نے مدد دی شمالی کوریا چین سے مدد لیتا ہے ہم بھی اپنا گولہ بارود کئی ملکوں کو دیتے ہیں دنیا میں یہ چلتا رہتا ہے اس پر کنوتیت کے شکار بے شک احتراز کریں لیکن باقی لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے نا امیدی کے شکار ہو سکتے ہیں ملک سے بڑی محبت کرتے ہوں مگر اب ان کی محبت میں بدلے اور انتقام کا رنگ زیادہ نظر آتا ہے پاکستان میں کوئی حادثہ یا کچھ برا ہو تو وہ اتمنان محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نا امیدی درست ثابت ہو رہی ہے نفسیاتی طور پر اسے احساس جرم کہا جائے یا ملک کے ساتھ وابستہ امیدیں توڑنے کے فیصلے کو صحیح قرار دینے کا اتمنان اس کی جو بھی نفسیاتی وجوہات ہیں ملک کو اس رویہ نے شدید نقصان پہنچایا ہے ان کنوتیوں کو پاکستان میں کچھ بھی ٹھیک نظر نہیں آتا جیسے کہ اس ملک کی خرابیوں میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں میری نظر میں یہ رویہ بیماری کی نشانی ہے ایسے لوگ بیجا نفرت تاثب اور دشمنی کا شکار ہو کر اپنا توازم کھو بیٹھے ہیں انہیں خود کو اس بیماری سے نکالنا چاہیے بدقسمتی سے یہ کنوتی مادر وطن سے محبت کرنے کے جذبے سے آری ہو چکے ہیں کوئی ان سے پوچھے ماں میں خرابیاں بھی ہوں تو کیا اس سے محبت کرنی چھوڑ دی جائے دنیا کے ہر ملک کی طرح پاکستان میں بھی خامیاں اور خوبیاں دونوں ہیں کیا اس کی چند خرابیوں کی وجہ سے ملک کو ہی حدف تنقید بنا لیا جائے یہ بالکل غلط اور مریضانہ رویہ ہے کنوتیوں کو چھوڑیں کیا یہ حقیقت نہیں کہ پوری دنیا میں صرف آٹھ ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے اور چوٹی کے ان آٹھ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے چھپن اسلامی ممالک میں سے ہم واحد ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں بہت سے ممالک ہم سے معیشت میں بہتر ہیں اثر و رسوخ بھی ہم سے زیادہ ہے مگر وہ یہ جھرت نہیں کر سکے کنوتی ہر وقت پاکستانی قیادت کو برا بلا کہتے نہیں تھکتے لیکن ظلفکار علی بھٹو جنرل زیاؤلحق بینظیر بھٹو اور نواز شریف میں ہزار اختلافات تھے مگر سب نے عالمی دباؤ دھمکیوں اور ترغیب و تحریص کے باوجود ایٹمی مشن کو جاری رکھا اور اسے پورا کر کے دکھایا دنیا میں ایک بھی ایسی مثال نہیں کہ اتنے کم وسائل کے حامل ملک نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہو اسی طرح ہمیں بھی اپنی فوج کے سیاسی کردار پر تحفظات ہیں مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ پاک بھارت چار جنگوں اور دو افغان عالمی جنگوں کے باوجود انہوں نے ادم استحقام نہیں آنے دیا ہم نے پچھتر سال میں چھ جنگیں لڑی ہیں جو ایک بینل اقوامی ریکارڈ ہوگا مگر اس کے باوجود نہ ملک میں کہت پڑا نہ معاشی ابتری آئی کسی نے کسی طرح ملک چلتا رہا دہشتگردی اور تخریب کاری کو فوج اور سیاستدانوں نے مل کر ناکام بنایا کراچی میں امن و امان اور سیاست کی جو حالت ہو گئی تھی فوج بیچ میں نہ پڑتی تو نجانے کراچی پاکستان کا حصہ بھی ہوتا یا نہیں پاکستان کے باسی ہونے کی حیثیت سے ہمارے مقتدرہ اور سیاستی حکمرانوں سے اختلاف باعث حیرت نہیں مگر مقتدرہ سے نفرت یا اپنے سیاسی مخالفوں کو برداشت ہی نہ کرنا غیر صحت مندانہ رویہ ہے یاد رکھنا چاہیے کہ فوج بھی جمہوریت کی سٹیک ہولڈر ہے کیونکہ جمہوریت کی پہلی شرط کسی بھی ملک یا ریاست میں امن و امان کا قیام اور انارکی کا خاتمہ ہے جس ملک میں امن نہ ہو خانہ جنگی ہو وہاں جمہوریت نہیں آ سکتی ہمیں فوج کے سیاسی کردار پر تو تحفظات ہو سکتے ہیں اس کے جمہوری کردار کو تسلیم کیے بغیر پائے دار جمہوریت قائم ہی نہیں ہو سکتی اس بات پر بھی خوش ہو لیں کہ ہمیں اپنے ملک سے سو گلے ہیں لیکن چھپن اسلامی ممالک میں یہ واحد ملک ہے جہاں اسلامی اور جمہوری آئین نافذ ہے ہم اسلامی دنیا میں پہلے ہیں جنہوں نے جمہوریت کو اپنایا ہم واحد اسلامی ملک ہیں جہاں بھلے یا برے انتخابات باقاعدگی سے ہوتے ہیں باقی اسلامی دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں ہم واحد اسلامی ملک ہیں جہاں کسی حد تک آزاد میڈیا ہے کسی بھی مسلمان ملک میں براہ راست الیکشن نشریات دکھانے کی اجازت نہیں ہے دوبائی اور چین معاشی طور پر ہم سے کتنے آگے ہیں لیکن وہاں تحریر اور تقریر اور ڈیجیٹل میڈیا پر اب بھی پابندیا ہیں یہ سب بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آزادیاں نہ مانگے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب بھی باقی دنیا سے کہیں آگے ہیں ہمیں کنوتی بن کر نہیں بلکہ شکر گزار بن کر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے کنوتی بھائیوں کو پاکستان کی ہر چیز ٹیڑی نظر آتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی امید سے ہوتی ہے ہمارے کنوتی بھائیوں نے اسی امید کو انکہ بنا دیا ہے ہمیں چاہیے کہ پہلی لڑائی اس کنوتیت اور مایوسی کے خلاف لڑیں پاکستان کو کسی نے باہر سے آ کر ٹھیک نہیں کرنا ہم پاکستانیوں نے ہی اسے ٹھیک کرنا ہے اور یہ تب ہی ٹھیک ہوگا جب ہم امید کی جوت جگائیں گے مستقبل کے لیے سوہانے خواب دیکھیں گے اور پھر سب مل کر ان خوابوں میں رنگ بھڑنے کی کوشش کریں گے پاکستان ہی ہماری جنت ہے ہم سب کو اسی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانی ہیں کنوتیت جاری رہی تو یہ جنت ہی جہنم نظر آنے لگے گی زاویہ نگاہ بدلے کنوتیت سے جان چھڑائیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی